السلام علیکم تو آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ویس کوٹ کی مکمل کٹنگ اور سٹچنگ کا کمپلیٹ کورس تو یہ پارٹ ون ہے جس میں ہم کٹنگ کرنا سیکھیں گے ناب ساڑھے پچیس انجھ جو ہے لمبائی ہے سولہ انجھ تیرہ اکتیس چھاتی پچیس انجھ جو ہے ہمارے پاس کمر ہے بتیس بیسٹ ہے اور پندرہ انجھ جو ہے بین ہے دے دن جی تیرہ چھوڑتے ہوئے آپ نے اس طرح سے ایک نشان لگا لینا ہے یہاں پر آپ نے اس طرح سے نشان لگانا ہے اس کے بعد لیندھ ہمارے پاس جو ہے ساڑھے پچیس ہے ساڑھے پچیس ہے我就 پلس کرتے ہوئے آپ نے نشان لگانا ہے جتنی بھی آپ کی ویس کوٹ کیلنھ ہے اس سے دو نشان آپ نے اس طرح سے سیم لگانے ہیں جیسے میں لگا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نشان لگائیں گے اس کے بعد آپ نے چھاتی کا نشان چھاتی شاتہ کٹس ہیں مارے پاس اس کا چوتھا حصہ جو ہے آپ نے نکالنا ہے پونے آٹھ بنتا ہے اس میں آپ نے آدھی انچ پلاس کرتے ہوئے یہ والا نشان لگانا ہے آدھی انچ بھی رکھ سکتے ہیں پونی انچ بھی ایکسٹرا رکھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ کو بولے آرم ہول بڑا رکھنا ہے تو زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ نشان آپ نے اس طریقے سے لگا لینا ہے اس کے بعد یہ دونوں کا درمیان جو آئے گا اس کا ہم نے نشان لگانا ہے تو یہاں پہ جو ہے یہ ساڑھے آٹھ انچ پہ میں نشان لگاتا ہوں یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ بونے نو انچ پہ بنتا ہے نشان ساڑھے آٹھ انچ پہ میں لگا رہا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں یہاں سے یہ درمیان والے نشان جو ہے اس سے ہم کمر نکالتے ہیں کمر جو ہے ہماری نکل چکی ہے نشان آپ نے سیدھے کا لینے ہے تو نیکس ویڈیو سے جو ہے ہم سٹیچنگ کا کورس سٹارٹ کریں گے آپ کو مکمل طریقہ بتایا جائے گا تو ویشے بیس کوٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ جو ہے ہم سیکھ رہے ہیں تو یہاں سے پہنی یہ جگہ چھوڑتے ہوئے آپ نے نشان لگانا ہے اگر آپ کے پاس کپڑا کم ہے تو آپ نے آ دیئیں کپڑا یہاں سے نشان چھوڑ کے لگانا ہے اس کے بعد لائن آپ نے بالکل سیدھی لگا لینی ہے جیسے میں لگا رہا ہوں تو ویڈیو اچھی لگے ابھی سے لائک کومنٹس کر دیں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو یہاں سے آتی ہے مزید آپ نے چھوڑتے ہوئے نشان لگا لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ہم فٹنگ کے لیے لگا رہے ہیں یہ آگے چال کے آپ کو بتاؤں گا جب ہم اس کی سلائی لگائیں گے تو یہاں سے کراس میں آپ نے دوسرا نشان لگا لینا ہے پہلے آپ نے سیدھا لگانا ہے پھر کراس میں اس طریقے سے تو یہاں تک جو ہے آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد چھاتی ہمارے پاس 31 ہے اس کو چار پہ آپ نے تقسیم کرنا ہے پونے آٹھ انچ بنتا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کی جتنی بھی چھاتی ہوگی اس کو چار پہ تقسیم کریں گے ایک انچ لوزنگ چھوڑیں گے تو یہاں سے اس کے بعد نیچے جو ہے پچیس انچ ہمارے پاس کمر ہے اس کا چوتھا حصہ جو ہے سوہ چھے بنتا ہے تو سوہ چھے کے بعد ایک انچ لوزنگ چھوڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے بتیس انچ ہمارے پاس بیسٹ ہے اس کا چوتھا حصہ آٹھ بنتا ہے یہاں پہ آٹھ پہ نشان لگائیں گے ایک انچ لوزنگ چھوڑتے ہوئے ہم نے نشان لگا لینا ہے تو نو انچ پہ ٹوٹل نیچے والا بھی نشان ہم لگا لیتے ہیں تو یہ نشان جتنے بھی ہیں آپ کے جہاں تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو یہاں سے اس کے بعد جو ہے ہم نے حلے کا نشان لگانا ہے یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں لگاتا ہوں اور اس چیز کو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ جو ہے بین ہمارے پاس پندرہ ہے پندرہ کا چھٹا حصہ آپ نے نکالنا ہے ڈائی انچ بنتا ہے تو ڈائی انچ پہ آپ نے یہ والا نشان لگانا ہے ایک انچ اوپور کی سائٹ پہ ہم نشان لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے شیپ دینی ہے اگر آپ گول گلہ ویسکوٹ جا کے آپ بین والی ویسکوٹ کی کٹنگ کر رہے ہیں تو سیم آپ اسی طریقے سے کٹنگ کر سکتے ہیں اس میں اتنا بڑا کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور سیم کٹنگ ہے اس کے بعد آپ نے شیپ ہٹی سے یہ والا نشان اس طریقے سے لگانا ہے اس کے بعد اُلٹی سائٹ سے ہم نشان لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم فرانٹ پہ بھی نشان لگائیں گے تو یہاں سے جو ہے اس کے بعد تیرہ ہمارے پاس سولہ ہے یہاں پہ ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے ساڑھے آٹھ انچ پہ یہ نشان ہم نے آدھی انچ پلاس کرتے ہوئے لگائیں گے اس کے بعد پہنے دوائیں ڈاؤن کروں گا یہاں سے ہم تھوڑا سا جو ہے اس کو ڈاؤن بنا رہے ہیں تو یہ اس کے بعد جو ہے نیچے بھی نشان میں نے اسی پہ لگا لیا ہے اس کے بعد شیپ ہٹی کو آپ نے اُلٹا رکھنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے نشان لگا لینا ہے تو نشان جو ہے ہم نے لگا لیا ہے اس کے بعد ایک انچ اندر کی سائٹ پہ ہم نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور شیپ دینی ہے تو یہ آپ کے نشان جتنے بھی ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں صرف چار کا نشان رہ چکا ہے تو چار کا نشان جو ہے ہم چار انچ پہ لگا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پچیس انچ لیتھ ہے تو چار انچ پہ ہم نے لگایا ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں اور یہ پارٹ ون ہے میں آپ کو آر ایڈی بتا چکا ہوں تو نیکس پارٹ میں میں آپ کو مکمل خچہ کا کٹنے کا طریقہ بتاؤں گا فیوزنگ اس طرح کیسے آپ نے کٹنا ہے اور یہ میں اگر آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاؤں تو یہ جالی والی ویسکوٹ ہم بنا رہے ہیں تو جالی لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا پہلے اس سے پہلے جو ہے جالی کی ویڈیوز میں نے نئی بنائی ہے تو یہ فرس ٹائم ہے جالی والی ویڈیوز جو ہے ہم بنائیں گے اس کے بعد جتنے بھی نشان ہیں یہ آپ کو نظر آرہے ہیں ان پہ آپ نے ٹکے لگا لینے ہیں تو ٹکے جو ہیں میں نے تمام نشانوں پہ لگا لیے ہیں تو آپ نے بھی ٹکے لگا لینے ہیں پیس کو بیک کو میں سائٹ پہ کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے فرانٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو فرانٹ کو اس طرح سے ہم نے ڈبل کرنا ہے جتنا بھی کپڑا آپ کو ضرورت ہو اتنا ہی آپ ڈبل کریں پہلے آپ چیک کر لیں اس کے بعد جو ہے بچھانے کے بعد کپڑے کو ڈبل فول کرنے کے بعد اس طرح آپ نے اچھے طرح سے لگا لینی ہے اور کپڑے پہ کوشش کریں آپ پہلے ہی اس طریقے لگا لیا کریں تو میں جو ہے کپڑے پہ پہلے اس طریقے لگا لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے میں ہمیشہ اس کی کٹنگ کرتا ہوں تو اس طریقے ہم نے لگا لیا بیک پیس کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے تو رکھنے کے بعد یہ نیچے آپ دیکھ لیں آدھی انچ آپ نے جگہ چھوڑنی ہے کم از کم جو ہے تو دیکھ سکتے ہیں آدھی انچ ہم نے یہ نیچے والا یہاں پہ نیچے کٹنگ ہے اس سے آدھی انچ آپ نے نیچے نشان لگانا ہے یہ آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں اس کے اوپر والا نشان جو ہے اس سے بھی آدھی انچ آپ نے نیچے نشان لگا لینا ہے تو دونوں اس طرح نشان لگائیں گے باقی آپ کے نشان جتنے بھی ہیں یہ سیم رہنے والے ہیں یہاں پہ سیم نشان آپ نے لگا لینا ہے تو سیم نشان جو ہے ہم لگا لیتے ہیں یہاں پہ میں لائن لگا لیتا ہوں اور یہ دیکھ لیں ایک انچ جو اوپر ہم نے بیک کو ایکسٹرا رکھا ہے اس کا نشان آپ نے نہیں لگانا جو نشان ہم نے لگایا ہوا تھا وہی نشان ہم لگائیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نشان لگائیں گے اگر بیک کو آپ نے جو ایک انچ بڑا رکھا ہے تو اس کا اوپر والا نشان لگائیں گے تو فرانٹ جو ہے آپ کا بڑا ہو جائے گا پھر ایڈجیسٹ نہیں ہوگا اس کے بعد جتنے بھی نشان آپ نے لگائے ہیں ان کو ہم سیدھا کر لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے حالے کا نشان ہم نے ڈائی انچ کا لگایا تھا یہاں پہ ایک انچ پلاس کرتے ہوئے ساڑھے تین انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے ایک انچ پلاس کرتے ہوئے آپ نے ساڑھے تین انچ پہ نشان لگانا ہے بیک پہ ہم نے ڈائی انچ کا لگایا تھا تو یہ آپ کے سامنے میں نے نشان لگا دیا ہے اس کے بعد 31 انچ ہمارے پاس چھاتی ہے تو اس کا چوتھا حصہ جو ہے پونے آٹھ بنتا ہے پونے آٹھ پہ نشان لگائیں گے یہ تین انچ یہاں پہ ہم نے لوزنگ چھوڑنی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے نیچے 25 انچ ہمارے پاس کمر ہے تو اس کا چھتا حصہ جو ہے سوہ چھ انچ بنے گا تو یہ آپ کے سامنے جو ہے میں لگا رہا ہوں یہ آپ دیکھ لیں بلکل آسانی سے یہاں سے تین انچ ہم لوزنگ چھوڑیں گے جالی والی ویسکوٹ جب بھی آپ بنائیں تو کوشش کریں تین انچ یہاں پہ لوزنگ چھوڑنی ہے اس کے بعد نیچے 32 انچ ہمارے پاس ویسٹ ہے چوتھا حصہ آٹھ بنتا ہے تین انچ ایکسٹرہ پہ نشان لگائیں گے یارہ انچ پہ ٹوٹل آپ کا یہ نشان آئے گا تو یارہ انچ پہ جو ہے میں نشان لگا چکا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نشان یہاں تک آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد بیک پیس کو ہم نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور نشان لگانا ہے جتنا آپ نے ڈاؤن کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ نے اس طریقے سے اس کو رکھنا ہے اور یہ آپ نے نشان لگا لینا ہے شولڈر کا یہاں سے میں لگا رہا ہوں تو کندہ جتنا بھی آپ نے ڈاؤن کرنا ہے تین ایج میں ڈاؤن کروں گا تو یہاں پہ پرپیکٹ آ رہا ہے تو اس لیے یہ نشان ہمارا یہاں پہ آئے گا تو اس طریقے سے آپ نے بھی جتنا بھی ڈاؤن کرنا ہو اگر ڈاؤن بنا رہے ہیں ویس گوٹ کندر ڈاؤن ہے تو زیادہ آپ نے نیچے جا کے نشان لگانا ہے اس طریقے سے اس کے بعد جو ہے شیپ ہٹی کو آپ نے اس طریقے سے سیدھی سائٹ سے رکھنا ہے اور نشان لگا لینا ہے جیسے ہم نے بیک پیس پہ لگایا تھا فرانٹ پہ بھی آپ نے سیم میتھوڈ اپلائی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے شیپ ہٹی کو الٹا رکھنا ہے اور اس طریقے سے ہم نشان لگائیں گے تو یہاں تک جو ہے آپ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد شیپ ہٹی کو سیدھی سائٹ سے ہم رکھیں گے اور یہ والا نشان اوپر والا ہم لگائیں گے اب ہم نے تختی نکالنی ہے تختی نکالنے کا طریقہ آپ دیکھ لیں سکوئر پہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جتنی بھی آپ کی چاہتی ہوگی اس کا ہاف جو ہے ہمارے پاس بنتا ہے ساڑھے پندرہ اینچ تو اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا تقریب ہون بنتا ہے پونے تیرہ اینچ تو اس کا آپ نے ہاف نکال لینا ہے جتنا بھی آپ کا ہاف آئے گا اس میں آدھی اینچ آپ نے پلس کرتے ہوئے نشان لگانا ہے یہ آپ کے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ساڑھے بارہ تو ساڑھے بارہ میں اس کا ہاف کریں تو یہ آپ کے سامنے پونے ساتھ اینچ پہ ہمارا سوا چینج بنتا ہے وہ تو پونے ساتھ اینچ پہ یہ والا نشان آئے گا تختی آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں کافی ویڈیوز میں آر ایڈی آپ کو بتا چکا ہوں اندر کی سائٹ پہ آپ نے نشان لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ آرم ہول کا نشان ہم لگا لیتے ہیں تو آرم ہول کا نشان جو ہے ہم نے یہاں پہ لگا لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وی کا نشان جو ہے ہم لگائیں گے یہ میں چیک کر لیتا ہوں ساڑھے پانچ اینچ ہم نے تیار کرنا ہے تو یہ ساڑھے چینج ہمارے پاس آ رہا ہے اس کے بعد وی شیپ کے لیے یہ آپ نے شیپ ہٹی اس طریقے سے رکھیں یا آپ سامنے سے بھی نشان لگا سکتے ہیں اس کے جگہ سے بھی لگا سکتے ہیں دونوں سائٹوں سے سیم نشان آئے گا تو یہ آپ کا نشان لگ چکا ہے اس کے بعد دو انچ جو ہے سوہ دو انچ یہاں پہ ہم چھوڑتے ہیں یہ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے نشان لگانا ہے چار انچ جو ہے اوپر والا پاکٹ ہم رکھیں گے ہمیشہ فرانٹ پاکٹ جو ہے آپ نے اوپر والا چار انچ رکھنا ہے اس کے بعد جو ہے نیچے بھی آپ نے سیم نشان لگانا ہے چھینچ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم ساڑھے پانچ ہیں چھینچ اس کو تیار کریں گے تو نیچے والا پاکٹ جو ہے ساڑھے پانچ رکھیں گے کیونکہ چھاتی کمر ویسٹ بہت کم ہے اس لیے تو یہاں تک جو ہے کام آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے صرف چاہ کر نشان ہم نے لگانا ہے تو ویسٹ کوٹ کی کٹنگ کے بعد اس کا سٹیچنگ کا کورس آئے گا تو یہاں سے جو ہے آپ نے اس کے بعد سیم جتنے بھی نشان لگائے ہیں ان پہ اس کی کٹنگ کا لینی ہے تو اس سے پہلے کافی ویڈیوز جو ہے میں ویسٹ کوٹ کی کٹنگ اور سٹیچنگ پہ بنا چکا ہوں کمپلیٹ کورس میں نے بنایا ہوا ہے ویسٹ کوٹ آپ نے اگر بین والی بنانی ہے یا کہ گول گلے والی آپ نے بنانی ہے تو تمام کورس جو ہے آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل پر اویلیبل ہے مل جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی کٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسی ویسٹ کوٹ کو ہم بنانا بھی سیکھیں گے تو یہ آپ تختی اگر اس طریقے سے بھی نکالنا چاہیں تو تختی جو ہے میں نے آپ کو فرمولہ بتا دیا ہے سیم یہی طریقہ ہے اس کے بعد چار انج پہ ہم نے یہ چاک کا نشان لگانا ہے اور یہ کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے کیونکہ آپ نے لگا لینے ہیں تو ویڈیو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ اگر تھوڑی سی ہلکی سی میں اس کو شیپ دیتا ہوں تو مزید اگر آپ نے کٹنگ کرنی ہو آرم ہول کی تو اس طرح سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے بہت آسان طریقہ ہے آسانی سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو بلکل آرام سے آپ نے کٹنگ کرنی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے میں نے کٹنگ کر لی ہے تو بہت پارفیکٹ طریقے سے کٹنگ ہماری جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے درمیان سے کٹنگ اب ہم نے کرنی ہے اور درمیان سے کٹنگ آپ نے اسی طرح سے کرنی ہے اور کوئی بھی تریقہ یوز نہیں کرنی کیونکہ آپ کو بعد میں بہت زیادہ پھر ریٹنشن ہوگی تو کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیسی لگی ویڈیو اپنی رائے کا اظہار آپ نے ضرور کرنا ہے تو ملیں گے نیکس پارٹ میں